جس بات پہ تم زہر بیس کی آپ کا میں کمنٹ بعد میں لے لگا خیر ہے دیکھیں ہم اس بات پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے ایک خیبر پختون خواہ آوس کی عرمت جس پہ رینجرز نے عملہ کیا جس پہ آئی جی اسرام آباد پولیس کی سربراہی میں پولیس نے عملہ کیا اور ہمارے سی ایم کو اپ ڈیکٹ کیا تو یہ ایچ سی ایم صاحب چونکہ پہنچا ہے اب اگلی روح اداد آپ بھی قلعہ کر رہے تھے کہ پچھلی مرتبہ بھی سی ایم صاحب نے ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا تو جناب آنگربل سی ایم یہ فلور آپ کہہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابد و یک رسائی شکریہ جناب سپیکر مجھے فخر ہے اپنے اس ہاؤس پہ فارم فورٹی فارس کی ہاؤس پہ اور ساتھ ساتھ میں پورے پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے اور عمران خان ہماری نسلوں کی اور ہماری جنگ لڑ رہا ہے تو میں پورے پاکستان کی عوام کا اور ساتھ ساتھ جو اورسی پاکستانی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جنابے سپیکر یہ ایک ایک تاریخ بن چکی ہے اور ابھی وہ حال میں چل رہی ہے کہ ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تاریخ انصاف ہے جس کا چیرمین عمران خان ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ سارے ہی کچھے ہوئے اور پری پلین ہمارے اوپر ہماری پارٹی پر حملہ کیا وہ آج اے دن ایکسپوز ہو رہے ہیں ایکسپوز مطلب جنابے سپیکر ہمارے سے پہلے پارٹی کا نشان لیا گیا اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اغواہ کیا گیا ہمارے لوگوں سے سبرسی پارٹی چھڑوائی گئی آج سب کے بیان آ رہے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکلی ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد ہمیں الیکشنر کا پہن نہیں کرنے دی گئی اور آج دعوے سے کہہ رہا ہوں دعوے سے کہ اس وقت بھی اس حملی کے اندر زیادہ بتا رہا ہوں چھے بندے بھی ایسے نہیں ہیں پولیٹیکل کے جو جیر کے آئے ہوں چھے اور اگر اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں اگر باغوڑی سرفائی اور اگر ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کو توڑ توڑ کے کونسلر لیول تک ورکر لیول تک چیرمن لیول تک یہ کام نہ کیا جاتا ہے خدا کی قسم اس حملی میں ابودشر کا ایک بندہ بھی رہا ہوتا یہ پورا صوبہ جانتا ہے پورا صوبہ آتا ہے پاکستان پہ آتا ہوں پاکستان میں تحریکہ انصاف کو فارم فوری فائی پہ سوہ چار کروڑ ووٹ ملا ہے پچھلی دفعہ ایک کروڑ چھپر لاکھ ووٹوں پہ ہماری حکومت بنی ہے اتنے ووٹوں کے بعد کہاں سے ووٹ آئے ووٹ تو تھے رہی فاموں پہ لکھے فوری سیون پہ اس کے باوجود ہماری وہ حکومت جو تین چوتھائی ہوتی ہم سے چھین لی گئی اور وہی سلسلہ جاری ہے جاری و ساری ہے ہمیں جلسہ کرنے کی جانت نہیں ہے کیوں یہ ملکسی کے باپ کا ہے ہماری حکومت میں مولانا صاحب نے دھرہ دیا اسراباد تک کہے ہم نے نہیں روکا پیپل پارٹی میں گھراچی سے چلا بلاوال ذرداری جلسہ کیا ہم نے نہیں روکا خوص کیا ہے کس چیز کا خوص ہے ان کو کیوں خبراتے ہیں کیوں نہیں چھوڑتے پھر ہمارے پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم ملکسان نہیں ہیں ہم ملکسان تو ہم ہیں کہ جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو پاکستان کے لئے جیتے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے ہیں تاکہ انتشار نہ پھیلے چراثے سپیکر ہم لوگوں نے جلسے کی جراد مانگی لاہور بنہارے پاکستان میں کہا مغیشی بندی جاؤ پینتی سے بکتے دور اور راستوں میں رکاوٹے اور جو یہ ٹی پہ آتے ہیں نا ٹان ٹان کرتے ہیں رکاوٹے نہیں تھی چکرہ سوشل میڈیا ہے میڈیا تو کمرمائیز ہو جاتا ہے سوشل میڈیا نہیں ہوتا یہ رکاوٹے نہیں تھی تو کیترالے اپنے سارے بیلے لگائے تھے اس رہاں باہر جلسہ مانگ رہے ہیں سنجانی مغیشی بندی میں کرو اُدھر بھی رکاوٹے پھر پرنڈی میں کہا لے گا باہر بھی کرتے ہیں کہتے ہیں جاؤ کانہ منڈی میں کرو مغیشی منڈی میں ہم کوئی جارور ہیں کہ ہم منڈیوں میں کریں گے پھر ہم نے کہا میں تجاج کرتے ہیں پورا میں تجاج کرتے ہیں اس کی بھی ہمیں اجازت رہی ہے ہمارے پورا میں تجاج میں دیکھیں بکر صاحب پوری قوم سے یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں یہ جو پسان دے سب زیادہ وہ ہے تکبر اور جو پسان دے سب زیادہ وہ ہے آئیزی ہمیں پہلے انہوں نے رکا میں لاہور لیل پہنچا پہنچ گیا کہ ہم سوہ پانچ بجے کالا شاہ کاؤں کو بہوجود سے کہ چھے سو کلومیٹر پہلے لوگ یہاں کٹھے ہونے میں ٹائم لگتا ہے پھر یہاں سے جانے میں پھر لاسے میں رکاوٹیں سوہ پانچ بجے میں کالا شاہ کاؤں کے اوپر تھا آگے ساتھ جو میں میں رکا گیا ہے وہاں پر سنجانی میں ہم تو ٹائم میں پہنچ گئے تھے چیک کریں اے وٹ کا ایک ہمیں وہ دیا ہے انہوں نے انٹرچین کے وہاں سے جاؤ اتنا سا وہ روڈ ہے اپنے اس روڈ کے اندر مجھے ٹوٹل وہ چھے کلومیٹر کی واقع ہے تین چار کلومیٹر تو میں نے کر لیئے تھے گاڑی میں کنٹریڈر کے اوپر اس کے بعد میں چلا ہوں میں نے آخری دھائی کلومیٹر وہاں کی رشو گھانے کی رشویہ سے مجھے اس پہ سوہ گھنٹہ لگائے کیونکہ گاڑیاں اور وہاں بھی تیسی یہ را سائی نہیں تھا پھر پرنڈی میں ملے جانا تھا برہان پہ اسے پہلے اٹک پہ پھر پتھر گھڑ پہ جو انہوں نے بہترین شلی جو بربریت اور جو ظلم کیا ہے وہ بھی سب کو بتایا ہم نہیں پہنچ سکے ہمارا اندی کے اتجاج تھا ہم نے وہی پہ کیا وقت آگئے اب یعبا